لو جی اس وقت الیکشن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا مومہ بنا ہوا ہے اور سیچویشن یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش کے تابع الیکشن فی الحال ہوتے نظر نہیں آرے جی ایس چیو نے انتخابات کے لیے فوج رینجرز اور ایف سی کی جو ہے نا وہ معاونت دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ بڑے اپریشنز چل رہے ہیں ہم اس کے ادر بیزنی الیکشن تو ہونے ہی جنرل الیکشن ہوں گے دیکھی جائے گی یہ بار بار الیکشنز کے لیے کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا آگے آئی جی پنجاب انہوں نے کہا جناب پولیس جو ہے نا دیشت گردی اخلاف اپریشنز میں مصروف ہے چار سے پانچ ماہ لگ جائیں گے یہاں تو انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو جو اضافی گرانٹ ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے حیران کون طور پر ہم تیار ہیں لیکن وزارت خزالہ نے ان کو الیکشن کے لیے اضافی گرانٹ دینے سے انکار کر دیا سب سے انٹرسنگ بات لہورائی کورٹ نے انکار کر دیا کہ جناب پریزائیڈنگ آفسرز جو ہے وہ ہمارے پاس ججز جو ہے ماتحیت عدلیہ وہ تو اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس وقت بھی تیرہ لاکھ بارہ ہزار سے زائد کیس زیر التفاہ ہیں اور اگر یہ چلے جائیں گے الیکشن کے لیے تو یہ تو مزید اور اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے اکٹوبر نومبر میں الیکشن کے لیے کال کر رہی ہیں تو کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہا تو نہیں کہ یہ تماشا جو آپ نے لگایا ہے سیاسی طور پر ہم اس تماشے کا حصہ بننے کو تیار دیں ہیں یہ سیچویشن ہے اور اس کے اوپر اویسلی عمران خان صاحب بیتاب ہیں کیونکہ جس بات پہ انہوں نے ٹھوکر مار کے اپنی حکومت اپنے وقار اپنی پاور کو گرایا کہ فوری الیکشن ہو جائے گا وہ ہوتا ہوا فرحان نظر نہیں آرہا گورنر بنجاب جو ہے وہ انہوں نے الگ اپنی دلیل نکال کے لیے ہیں وہ کہہ رہے گا کہ ایڈوائیس میں نے جو ہے سائن نہیں کی تھی اب ذمہ داری میری نہیں ہے اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں اس کا فیصلہ پتہ نہیں کون کرے گا تو آج عمران خان صاحب کے بکلا کہہ رہے دے کہ صدری فیصلہ کر دیں اس بات کا تو معاملہ جو ہے یہ قانونی بھی ہے آئینی بھی ہے سیاسی بھی ہے اس میں سب کچھ ہے اگر نہیں ہے تو فوری الیکشن نہیں ہے کیوں شامی صاحب یہ تو سیچوشن بہت وارم میکم سر بھٹی صاحب بہت وارم میکم عمران اسمائل صاحب آپ کو بھی امیان جاورتی صاحب کو آپ کو بہت وارم میکم سر یہ تو ایسی بات یہ ہوگی کہ فانسی کے سزا آرڈر جاری کر دیں جج صاحب اور سپری ایڈنٹ کہے کہ جناب نہ فانسی گھاٹ تیار ہے جو آپ ڈیٹ بتا رہے ہیں نہ جلاد تیار ہے نہ ہمارے بس پیسہ جلاد کو لے کے سر جب جلاد آئے گا پیسے آئیں گے فانسی گھاٹ بنے گا تب فانسی ہوگی تو یہ فانسی لگتی ہے نا سر تو ڈاکٹر بھی کلیرنس دیتا ہے نا وہ بھی اگر کہ بندہ فٹ ہے ہاں وہ اگر نہ ہو تو اب بھی نہیں ہو سکتی اس کا مطلب نہ تارہ مسیح ہے نہ جی نہ ڈیالہ جیل ہے نہ ڈیالہ جیل ہے نہ کوئی پھٹا ہے جس پہ فانسی دینی ہے تو اب کیا کہ جائے تو پھر کیا یہ سر سوال یہ ہے شامی صاحب کہ اگر ادارت ایک فیصلہ دے رہتی ہے لیکن انتظامیہ جائز طور پہ ایک جائز توجی پیش کر دے کہ سر آپ کیا صحیح رہے ہیں ہم آپ کے حکم کے بابند ہیں لیکن نہ پیسہ ہے نہ مشینری ہے نہ انتظامیہ ہے نہ پولیس ہے نہ فوج ہے تو سر پھر کیا ہوگا دیکھیں عدالت جو ہے وہ خلا میں فیصلنگ کرتی اس کو فریقین کی بات سن کے فیصلہ کرنا پڑے گا تاکہ امپلیمنٹ بھی ہو یہاں تو دیکھیں نا یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ خود عدلیہ کہہ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار فرما رہے ہیں ہم اپنے جوڈیشل آفیسرز نہیں دے سکتے ہمم اب اندازہ لگا لیں آپ یہ پوزشن ہوئی ہے تو اور وہ اس لیے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تماشا تو پھر لگنا ہے تو بارا اکٹوبر نماؤنو یا تو نے ایک دفعہ لگنا ہو کامران دیکھیں ایک بڑی بنیادی بات ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے اس کو چاہیے کہ جو بھی اس نے جاج پڑتال کرنی ہے وہ کر کے واضح اعلان کر دے تاکہ ابحام دور ہو جائے بھئی ابھی جو آئی جی ہیں پنجاب کے انہوں نے کہا جی کہ ہم اب اپریشن میں چار مہینے لگیں گے ہمیں سر چار سے پانچ ماتی چار سے پانچ اور وہ جو کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل مردم شماری والے ہم وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا کام تیس اپریل کو کریں گے شروع کریں گے نہیں مکمل کریں گے اس کے بعد ہلکا بندیاں ہوں گی پھر مطلب یہ ہوا کہ الیکشن قومی اسمبلی کے اور باقی دو سوپوں کے اور ان دو سوپوں کے ایک ہی وقت میں ہوں گے یہ ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں یا کرانا مطلوب ہے نظر آرہا ہے نظر آرہا نظر ٹھیک ہے بھٹی صاحب اس سے پہلے پولٹیشن کے پاس جاؤں کتنا ضروری ہے عمران خان کے لیے کے تن مند دھن کی بازی لگا کے فوری الیکشن کیا جائے اس کے لیے وہ کبھی آئین کی آرٹیکلوں کی کبھی خلاف ورزیوں کی کبھی آرٹیکل چھے کی پتہ نہیں کبھی کہہ رہے تحریک چلائی جائے گی اس کے لیے الیکشن فورا نہ ہوئے حالانکہ براقات انصاف سے تو کوئی تعلق نہیں ہے ان کا یا آئین کی بالا دستی لیکن کتنا ضروری ہے ذاتی طور پر عمران خان صاحب کے لیے اور سیاسی طور پر الیکشن فورا نہ ہوئے یا نہیں ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے جو ملکی خاطر کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزارت دفاع وزارت خزانہ پولیس چیف سیکٹری لاہور سارے ساروں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں ہسا ہاتھ کھڑے کر دی دو تین اور بھی پریس لیز نے آنی چاہیے ایک تو آنی چاہیے کہ جو کرنا ہے کر لیں میں پاکستان میں نہیں ہوں مجھے بدنام نہ کرے جمہوریت اور ایک آنے چاہیے کہ جب چاہو انتخابات کرا لو میں مائنڈ نہیں کروں گا آئین پاکستان اور ایک آنی چاہیے پی ڈی ایم کی ذرا واضح طور پہ کہ ہم غیر مقبول ہیں عمران خان مقبول ہیں ہم عمران خان مقبول ہم اس وقت پفامس لیسے اور بیانیاں لیسے نوازشی صاحب کو واپس لانا ہے عمران خان صاحب کو نائل کر کے جیل بھیجوانا ہے لہٰذا اس وقت الیکشن نہ ممکن ہے اور پھر تو یہ یہ دیکھیں اس یہ ایک نئی روایت ہوگی خطرناک روایت ہوگی نظریہ ضرورت ہوگا یہ آپ اس طرح کے کل آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزارت دفاع کا موقع بھی صحیح ہے جو ہمارا ہے اور پولیس بھی انوال ہوگی ایک صدر عرف علوی نے خات بھی لکھا ہے کہ امریکہ برطانیہ میں جانگ ہو رہی تھی تو انتخابات ہوئے نوے دن میں کرائیں ورنہ ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے تو آپ الیکشن کے بھی انتصار کہہ رہا ہے ہم ریڈی ہیں اب نہیں اس بھر ماشاءاللہ اور ریڈی ہونے کا کیا مطلب ہے جب چاروں طرف سے چاروں طرف سے چاروں کو سپورٹ چاہیے نا اب پولیس رینجرز وہ بن نی سکتے ہیں وزارت خزانہ وہ بھلن نی سکتے ہیں ہمارے پاس پیسی نہیں ہیں جب انہوں انہوں کی ادالتوں سے کہا کہ جناب آپ نے اپنے وہ دینے و کے ہمارے پاس نہیں ہے گیارہ گیارہ انتخابات کے لیے ہمارے پاس گیارہ گیارہ سیٹوں کے لیے ہیں تیتیس کے لیے ہیں تیتیس کے لیے ہیں اب Shawnی صاحب کچھ کہنا چاہرے ہیں Bossman strip اگر اتنے کم کے لیے ہیں تو زیادہ لیول پہ ہے نا سر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ مل کے بیٹھ جائیں یہ پیہ کر لیں وہ پہلے جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ دو ایک مہینے پیچھے لے ہیں یعنی آگے پہلے ہو جائیں یہ تو آپ بات کریں لوجیکل لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا حکومت توڑنا وہ کونسی لوجک تھی اور ان کا الیکشن سے بھاگنا اس کی لوجک سمجھ جا رہی ہے اگر یہ الیکشن دو تین مہینے مؤخر ہو جائیں گے یا چار مہینے تو قیامت تو برپا نہیں ہو جائے گی نا پوچھ لیں پر ان سے نہیں ایک دو اچھا ایک تو یہ بھی ہے جیسے شابین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک وقت میں ہونے تو قومی اسمبلی وہ ملت ڈیزال کر دیں سندھ بھی بلوچستان بھی اور آپ اس میں بیٹھ کریں گے نا تا یہ دوسرا یہ ہے کس کے ساتھ کریں گے عمران خان صاحب کہتے ہیں فورد کے ساتھ کرنی ہی بات دوسرا صاحب گئے ہیں نا آج ان سے ملے تو ان کو مشورہ دیا ہوا کچھ نہ کچھ عمران خان صاحب کو بھی بھیج لیں یہ بھی ذرا مشورہ دیا ہے عمران خان کو دوسری بات یہ بٹھا سکتے ہیں تو کٹا فریق ہے نہیں بٹھا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج عمران خان صاحب کو عمران اسماعیل صاحب کو ضرور اس کا جواب دیں کہ آج ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ نوے فیصد طریق انصاف اور پرویزلائی کے ناس آپ کی پناہ گائیں ختم ہو جائیں گی الیکشن ہونے کی کیا گرنٹی ہے اور یہ پہلے دن سے پتا جاتا ہے آپ کو پرویزلائی یاد آ رہا ہے مجھے محمد خان بٹی یاد آ رہا ہے پہلے دن سے مسنگ ہے مسنگ ہے مگر یہ حیدر آباد میں کچھ پتا ہی نہیں کہاں ہے ساپے پڑھ رہے ہیں گجرات میں وہ پرویزلائی صاحب دعائی دے رہے ہیں بیا جاویل عدی صاحب جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے ذمہ داری آپ پہ آئے گی خطرناک ترین روایت کو آپ جلم دینے جا رہے ہیں یہ بٹی وہ ہے بٹی نہیں وہ بٹی بٹی کو بٹی یاد نہیں آ رہا بٹی کو بٹی یاد دیا شامی صاحب کو یاد آ رہا مجھے یاد آ رہا ہے جی میہ صاحب میہ صاحب میہ صاحب اعتراض کرتے ہیں کوئی ٹائم کم ملتا ہے یار ٹائم کم ملتا ہے جی سر کامران کامران آپ کا شکریہ مگر مجھے بات جو اصل ہے وہ یہ کرنا ہے کہ دیکھو یار یہ کیا طریقہ ہے کہ پاکستان کس طرح ڈوب رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ میں کہوں چار سالوں میں کی پالیسیاں ایسی تھی میں وہ الگ بات ہے کہ میں کہوں کہ آئی ایم ایپ سے معاہدے جب وہ کیوں توڑے گئے کیوں کڑی شرائط پہ آپ نے کرزے لیے اس سے ہٹ کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے آج کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کی بار بار شاہ خرچیوں کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ آپ دس سیٹوں پہ الیکشن لڑیں اور اس کے بعد پھر آہ تمام سیٹوں سے ریزائن کریں اور پھر انہی دس سیٹوں پہ آپ دوبارہ سے الیکشن لڑیں اور پھر خود ہی لڑیں سب سے اور کیا پاکستان اس چیز کا متحمل ہے موجودہ حالات میں جو ابھی بات کر رہے تھے ارشاد بھٹی صاحب کہ جناب امریکہ برطانیہ کی جنگ ہو رہی تھی مگر پھر بھی وہاں الیکشن ہو رہے تھے کیا وہاں کی معیشت اس طرح کی تھی جو آج کی پاکستان کی ہے کیا آئی ایم ایف سے معاہدے اس طرح کر رہے تھے وہ کیا ان کڑی شرائط پر آئی ایم ایف سے ترلے بانگ کر رہے تھے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں نہیں بات پاکستان کے حالات کو مردہ ذر رکھتے ہوئے آپ کریں گے تو زیادہ حقائق کے قریب ہوگی اور سمجھ آئے گی سب سے ایک بات بات تو یہ سمجھیں آپ آئین سے انحراب بھی کریں گے آپ الیکشن بھی نہیں کرائیں گے ایک ایک حیجان بھی برپا کریں گے عدالتیں آپ کو پتہ نہیں آپ بساتھ کیا کریں گی اس معاملے کے اوپر اور الیکشن پھر بھی ہونا ہے ابھی نہیں تو اکٹوبر کیا آپ کا پلان لنبہ ہی ہے کہ بس اب اس کو لنبہ ہی چلاتے رہے اور میاں صاحب پسات اور آگے ہیں آپ کے معاونین پچاسی ہو گئے ہیں اس کے لیے خرچہ ہے آپ کے پاس یہ کوئی جنرل زیاؤلق ہے میں نے جواب سوال سوالو شامی صاحب 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 پاہ کٹی جواب دے رہے ہیں جنرل زیاؤلق ہے جو نبے دن جو ہے آٹھ سال میں بدل جائیں یہ آپ جاویلدی صاحب کہہ رہے ہیں جاویلدی صاحب ہمارے جنرل سیاست کے جنرل ہیں لیکن وہ جنرل نہیں ہے اور نانکا پہلے لیکشن ملتو بھی کرتے ہیں جی جناب میاں صاحب جویل لطیف صاحب وزیر امور نواز کیا ہے بڑے عدب سے شامی صاحب کی شامی صاحب کی خدمت میں حرص کروں گا کہ جنرل تو جنرل ہی ہوتے ہیں کبھی کوئی پولٹیشن جو ہے وہ جنرل نہیں بن سکتا نہ وہ جگہ لینی چاہیے مگر شاہد بٹی صاحب نے جو شامی صاحب فرمایا نا اگر اجازت دیں تو میں اس کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو لانا ہے اور عمران خان کو ناہل کرنا ہے جی جی یار عجیب آپ بات کرتے ہیں کہ بیٹی میری ہے یا عمران خان کی ہے نہیں ہے تو ہاں یا نہ کر دیں کوئی اس کو یہ ٹیکنکل بات ہوئی ہے کوئی سیدھے دکھانے کی ضرورت تھوڑی ہے آپ سیدھے سیدھے بات کریں کہ یہ بیٹی میری ہے میری بیٹی نہیں ہے بات ختم ہو جائیں اور اس کے بعد آگے آ جائیں کہ آپ کہتے ہیں پناہ گاہیں آپ نے مجھ سمجھ نہیں آیا وہ بیٹی کے معاملے کا الیکشن سے کا تعلق ہم یہ جوڑا ہے سمجھ نہیں آیا مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ ناہل کرنا ہے یہ بتا رہے ہیں انڈائریکٹ بتا رہے ہیں نہیں نہیں اور میں نے اور بھائی صاحب اگر میں نے ناہل کرنا ہوتا تو کب کا کرچہ ہے وہ چار چار چھے چھے ماہ لیٹ نہ ہوتی اگر میں نے بری کرنا ہوتا تو رات و رات ایک کیس کا فیصلہ ناہل آجاتا مگر ایک ایک سیکنڈ کامران ایک سیکنڈ کہوں گا یہ کہ ارشاد بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ پناہ گاہیں دو صوبوں کی اس کا مطلب ہے کہ دو صوبے آئین قانون کے مطابق نہیں چل رہے تھے وہ پناہ گاہ بنی ہوئی تھی عمران خان کی یہ بھی حقیقت ہے بھٹی صاحب کہنا یہ چاہ رہے کہ اس مطلب بھارا وہ قانون کی پامالی ہو رہی ہے چار تر چار دیوار کی پامالی ہو رہی ہے جس چودہی پرمین زوائے کہ گھر میں آپ کو ناہٹے کریں نہیں نہیں آب نہیں ہو رہی اب نہیں ہو رہی نہیں 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 آب نہیں ہو رہی یہ ان کے دور پر محمد خان بہتی آئی ہے یہ ارشاد بھٹی کو یہ پامالی بڑی یاد آئی ہے ناہوں سر محمد خان بھٹی بھم نام ہو جائے کچھ ہو جائے سیڑھنیاں لگا کے چارجیں اس وقت اب اب اس وقت ہوتی تھی چادر چاردیواری اس وقت تھی آئین اس وقت تک اب 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 یا صاحب میں ایک مسئلے ایک حضر ایش کرتا پتا ہے دوسرے پیلنس کا بھی رائٹ ہے نا نہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس وقت بول لیتے آپ کی شو میں بولتے تھے بہت دفعہ بول لیتے ہیں آپ ان کی یاد کرانے پر یاد کچھ بھی نہ کریں آپ چھوڑ دیں جب انہوں نے کہا تھا مریم نہ کھپے اور اندر گئے تھے اس وقت بھی ہم بول لیتے ہیں مجیم نہ کھپے نہیں لکھا تھا پاکستان نہ کھپے مریم کھپے اس وقت بھی ہم نے کہا تھے اچھا امیہ صاحب وہ بھی غدار مجھے کہہ رہے تھے اس وقت کے جو چیپ جسٹر تھے ارشاد بھٹی صاحب بھی مجھے غدار کہہ رہے تھے ہوئے 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 آپ غدار کہہ رہے دے ان کو نا 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 ناٹ اٹال میں کبھی بھی نہ کو میں نے تو ہمیشہ کہا ہے غداری اور کافر کی فیکٹرییاں بند ہونی چاہیے ہمیشہ سے کہا ہے اور جویل عطیف صاحب مجھ سے زیادہ محبے بتایا یا رب میں عمران اسماعیل صاحب کے بات چلا جاؤ جاؤ کہ وہ شریف آدمی ہیں ان کے بعد جاتے میں یہ سوال ہی بھول جاتا ہے کیونکہ مجھے وہ چار گولیاں والی بات یاد آیتی ہے سوچ میں پڑھ جاتا ہوں کس طرح پرامت ہوئی تھی عمران بھائی کپڑوں میں جو اور اچھا ان پر عمران صاحب نے بڑا خوبصورت کہا اس کو ہوئی کچھ نہیں ہوئی کچھ نہیں ہے صحیح ہے نہیں بھائی جس کو اللہ رکھے جو کہا ہے عمران بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں وہ ایڈیا یہ ہے کہ جس طرح پیس پارٹی نے اور نون لیگ نے ایک چارٹر اور ڈیموکرسی کیا تھا نا کہ ہم کسی تیسری قوت کے ہاتھوں اپنی ایک حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے آپ صرف اس حد تک ان پی ڈی ایم والوں کے ساتھ کر لیں کہ جناب ہم ہمارا کوئی لے رہا دینا نہیں ہے کسی تیسری قوت کسی امپائر کے ساتھ اپنے سیاسی معاملات خود حل کریں گے کیا خیال ہے عمران بھائی تو معاملہ آگے بھر سکتا ہے الیکشن بھی ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا دیکھئے ایکچولی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاسی جماعتیں اپنے معاملات خود حل کریں نہ انہیں اداروں کی ضرورت پڑے نہ کسی اور کا سہارہ لینے کی ضرورت پڑے لیکن انفورچنٹلی پاکستان میں مسلسل یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ اداروں کا اور دوسری طاقتوں کا سہارہ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر جو ان کا پروگرام ہوتا ہے وہ سائٹ پہ رکھ کے کوئی اور کسی اور لائن پہ نکل جاتے ہیں اب یہ پی ڈی ایم کا آپ معاملہ لے لیں کہ الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام ہے پاکستان میں دوسرا کوئی کام نہیں ہے ان کا ایک کام ہے الیکشن کی تیاری کرنا پانچ سال وہ یہی اسی کا پیسے لیتے ہیں اسی کی تیاری کرتے ہیں اسی کا کام کرتے ہیں اب ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ بی ٹیم بن جائے کسی کی اب وہ الیکشن کمیشن بھاگ رہا ہے الیکشن کرانے سے ہمارے جو عمران بھائی وہ تو الیکشن کمیشن سے تیار ہے بزارت خزانہ سیکیورٹی ادارے آپ کی پولس آپ کی عدلیہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس پس پوزیشن میں دیئے نہیں نہیں یہ الیکشن کمیشن یہ الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے دیکھئے یہ الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے کہ وہ ساری چیزیں میلیج کریں چیزوں کو وہ دیٹ دیں ابھی تک تو وہ جو گورنرز نے ان سے ڈیٹ نہیں لے پا رہے ہیں وہ گورنرز آپ آئین ماورہ آئین کام کیے چلے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کوئی نوٹس نہیں لے رہا الیکشن کمیشن کو ساپ سونک جاتا ہے جس وقت پاکستان تری کے انصاف کوئی بات کرتی ہے کہ جی اس قانون کے مطابق یہ کام کر دیں اس وقت ان کو ساپ سونک جاتا ہے اور جیسے دوسرے سامنوالے شروع ہوتے ہیں تو وہ واہ 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 ان کے سامنے ہم نوا بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان میں اس وقت عملا کوئی ادارہ اپنی قانونی دائرے کے اندر کام نہیں کر رہا اس وقت ایک عجیب مال پاکستان میں بنا ہوا ہے پاکستان کو انہوں نے انہوں نے سترہ عرب ڈالر سے تین عرب ڈالر پر پہنچا دیا اور آج ہمیں بتاتے ہیں کہ جی پاکستان کے معاشی حالت خراب ہے لہذا الیکشن نہیں کرائے جا سکتے اگر آپ کو ایک صوبے کے یا دو صوبے کے انتخابات نہیں کرانے تو آپ پورے ملک انتخابات کرا دیں آپ نے تو صدیہ ناس کرنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ایک دن آپ کہتے ہیں آئے میں کو کہا ای ڈونٹ کیر اگلے دن آپ آئے ہیں لیکن یہ واپ دار ہے عمران بھائی اب اگر الیکشن نہ ہوئے تو پھر آپ کم از کم پلٹ کے عمران خان صاحب وہ کہیں گے کہ یہ ایک بلنڈری ہو گئے تھا اچھی بھلی پنجاب گورنمنٹ چل رہی تھی اپنے فنڈز وغیرہ لیتے ہیں لوگوں کو سٹیبلائز کرتے کس طرح جترہ آپ گرفتاری ہوتے یہ بھی نہ ہوتے حراسہ بھی نہ ہوتے آپ کے کارکورٹ کیا خیال ہے شاید یہ دیکھیں نہیں 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 اور اگر الیکشن ہو گئے تو پھر پھر ہم سارے عمران خان کو کہیں گے واہوہ جی آپ کیا دانشمندی کا فیصلہ تھا دیکھیں یہ ہائنسائٹ میں تو کوئی بھی آپ کمیٹ کر سکتے ہیں نا جب بندے نے شوٹ کھیل دیا تو آپ کو کہیں گے یا کراس بیٹ سے نہیں آنا تھا سٹیٹ بیٹ اس میں رکھنا تھا اس کو وہ ہائنسائٹ کا فیصلہ ہے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہر چیز کو دیکھ کے سمجھ کے ان لوگوں کی جو نیتیں ہیں جس میں فکدان ہیں وہ مسلسل رانہ سنہ اللہ کی دھمکیوں کو دیکھتے ہوئے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کلکولیٹر پروفتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور میں صرف ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آئین کے مطابق جو ہے وہ کر دیجئے بس نیت سال یہ الیکشن سے یہ بھاگنا دور نہ ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے لیکن ریالٹی چیکش ہو رہا ہے میں آپ کو یہ ابھی رسید مانگ رہے ہیں نہیں بار بار لے آتے کہ جی عمران خان کی بیٹی کا بتائیں بھائی عمران خان کی بیٹی کا آپ کے الیکشن سے کیا لینے دینے ہیں عدالت کو ڈسکولیفائی کر دیں نے عمران خان کو عدالت جانے عمران خان جانے آپ نے آج تک رسید کوئی نہیں پکڑ آئی کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں بتایا محضور چپیسی کا کروں سے پیسے جگہ نہیں بتایا عمران خان کی مبینہ بیٹی ہمیں ہمیں ریکارڈ صحیح رہنا چاہیے ابھی کوئی ثابت نہیں ہوا الیکشن سے کہاں سے لے آتے ہیں خانی بیر بریک میں جا رہا ہمیہ جاولیتی صاحب ایک تو معداد الفائز طوال کیا کریں کوٹ کے معاملات ہیں عمران خان کی مبینہ بیٹی ان پر الزام ہے یہ ثابت نہیں ہوا اور اس میں سے کہاں آ سाب کیا نکالیں گے عمران اسماعیل صاحب صاحب ہے nodes میں کچھ کہ رہے ہیں میں نے کہا جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں عمران صاحب کہ رہے ہیں نا کہ In me اس کے لیے بها کے جوام کے جواب دے دی امران خان بیٹی کا جواب یا کمال ہے نہیں وہ اصل میں عمران بھائی کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اہل ہی نہیں ہے اب تو الیکشن کے تو الیکشن کی تاریخ کیوں مانگ رہے ہیں میا جاوری تیزی صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امران خان کو عمران ناہیل بھی کر دیں جی میا جاوری تیزی صاحب کو سروع دیں یار سروع دیں بھائی جلدی سروع دیں بریک لینے یار بھائی اتنی دیر برداشت نہیں کر سکتا ارشاد بھٹی صاحب نے کہا تھا نا کہ نواز شیف کو لانا ہے اور عمران خان کو ناہیل کرنا ہے میں نے اس کے جواب میں یہ بات کہی تھی مجھے کوئی سروع کار نہیں ہے وہ اہل ہو یا ناہیل ہو مگر کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے ایک بریک لوں گا کیسز کا فیصلہ ہو جاننے کوش کریں گے شامی صاحب سے بھی کہ عمران خان جس طرح کارون کی گرفت میں آ رہے ہیں ان کی سیاست ورسس نواز شیف جن کا بادل نظر میں لگ رہا ہے کہ قانون کے شکریہ ان کے لیے کھلتے جا رہے ہیں یا کھلے ہی چاہتے ہیں ان کی سیاست الیکشن جب بھی ہو کون کیا رنگ جمعے گا پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست میں دوزار تئیس میں ایک بریک کے بعد جی لے جناب الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں عمران خان صاحب پی ڈی ایم کو اور اگر کرٹیکس کو گرفتار ہوتے میں نظر آ رہے ہیں کیسز ان پر بنتے نظر آ رہے ہیں کبھی وہ کوئی بچی کا کیس دکال کے لیے آتے ہیں کبھی توشہ خانہ کا شامی صاحب آپ کو اس وقت عمران خان کہاں نظر آ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں اور نواز شریف کہاں آ رہے ہیں پہلے تو ان دونوں میں بات کر لی جائے کیونکہ شکنجا کستاوہ نظر آ رہا تو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان بھی انڈ اپ ان جیل اور نواز شریف صاحب ارام سے واپس آئیں گے کمپینٹ چلائیں گے جیت کے لے جائیں گے ایسا ہو جائے گا اتنا سمپل ہے دیکھیں آہ کامران پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو عمران خان صاحب آہ کی کا جو انداز ہے اور جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی ہے اور پھر جس طریقے سے آہ ان کی مقبولیت میں ادافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے خطرات میں بھی ادافہ ہو گیا اچھا اگر مقبولیت جو ہے نا وہ خطروں کو دعوت دیتی ہے واہ پاکستان میں یا ہر جگہ پاکستان میں خاص طور پاکستان خاص طور ٹھیک اگر تو آپ کو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے تو آپ تو کیفرک کردار کو پہنچ گئے ہیں کسی تو کیا ضرورت ہے یعنی آپ کے ساتھ کوئی دنگا مشتی کرنے کی بلکت صحیح بلکت صحیح لیکن اگر آپ خطرہ ہیں آپ ایک طاقت بن رہے ہیں تو پھر آپ اپنی مخالف طاقتوں کو آواز دیتے ہیں اور خود عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا ہے نا نواز شریف کے ساتھ نواز شریف اس وقت بڑے طاقتور تھے پاپولر تھے جسے ان کو ہٹایا گیا عمران خان صاحب نے دہشت گردی جو ہے اس کے خلاف انہوں نے جنگ لڑ رہے تھے اور پھر آپ دیکھیں بجلی جو تھی وہ اندیرے سی پیک ختم کر رہے تھے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں اگلا الیکشن کی جھولی میں پڑا ہوا ہے لیکن پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا عمران خان صاحب پہنچے عدالت میں اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا وہاں سے فیصلہ لیا وہاں سے فیصلہ ملا ملا لیا یا ملا میں لیا کا لفت میں ہی کہتا ملا بات ہی ہے اس کے بعد اب دیکھئے چیزیں تو ہوتی ہیں نا فضا میں جرہ سیم تو کئی طرح کے ہوڑ رہے ہوتے ہیں نا فضا میں جب آپ کی جسم کی قوت مدافت کبزور ہوتی ہے وہ حملہ ور جاتے ہیں لیکن تحریکی صاحب سمجھتی ہے عمران خان کے قوت مدافت کبھی کبزور نہیں ہو سکتی نہیں نہیں دیکھئے عمران خان جو ہیں انہوں نے بہت سے خطروں کو دعوت دی ہے اپنی طرف متوجہ کیا ہے اب یہ ہو سکتا ہے امکان اس بات کا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کا نواز شریف بنا دیا جائے ان کا حال نواز شریف بنا دیا جائے اچھا ٹھیک ہے نا یہ ہو سکتا ہے دیکھے سر جی کہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور عمران خان کی بڑی قبولیت ہے عمران خان سب سے پاپلر ہے ہو نہیں سکتا سوشل میڈیا کیا کر لے گا ہر دور کا میڈیا جو ہوتا ہے نا وہ اپنی جگہ اس کی طاقت ہو کہتے ہیں کہ بھٹو کے دور میں سوشل میڈیا ہوتا تو کب وہ انجام نہ ہوتا جو ہوا نہیں اگر سوشل میڈیا ہوتا مگر اس وقت تو پرنٹ میڈیا تھا جی اس میں سینسرشپ تھی نہیں جلسوں کا میڈیا تھا مارشل اللہ تھا نا اصل میں صحیح مارشل اللہ تھا اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلے بھی آئے دیکھیں آپ حالات جو ہیں ایک جیسے نہیں ہوتے دیکھیں آپ کو لگا رہا ہے کہ عمران خان کا حال نواز شریف جیسا ہو سکتا ہے کیا کریں کہ نہ ہو عمران صاحب آپ آگری کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ بیٹھیں تیہ کریں نواز شریف بھی آئے میڈان میں جی عمران اسماعیل صاحب عمران خان بھی آئے میڈان میں آپ شامی صاحب کی اس کینڈٹ رائے سے اگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑی میں شامیpage شامی صاحب کی شامی صاحب کی بڑی قدر و عزت کرتا ہوں جنرلسٹ ہے میں شامی صاحب ایک بات بتائیں کہ اگر عرشت شریف نے جو بولا یا جو کام وہ کر رہا تھا اور وہ جس انجام کو پہنچیں شاہدر کی تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو جنرلسٹ ہیں وہ کوئی nobody should dare go near that place کہ وہ کوئی حمد جسانت بھی نہ کرے اس طرح کی بات کرنے کی یا امران ریاض خان کو اگر اٹھا کے لے گئے تھے اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تو اس کے بعد کوئی بات نہ کرے تو پھر اس کا انجام ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہی کام ہو جائے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جی آپ کم سے کم حق اور سچ کی بات تو ہم کریں نا ہم اس خوف میں پڑھ جائیں کہ میرا انجام جا ہوں گا شکیل و رحمان کو آپ کے لوگ اٹھا کے لے گئے تھے ہمارے لوگ نہیں لے گئے تھے سر سر ایسے کیوں نہ کرے سر ایسے کیوں نہ کرے آپ نے جب اتنے دو بڑے صحافیوں کے نام نہیں ہے جب آپ اپنے جب آپ اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں کہ تھوڑا سا سن بھی نہیں یہ آپ جو باتیں کریں یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے یہ کیسز کبھی نواز شریف نے بنائے ان کے اوپر انہوں نے بنائے ان کے اوپر یہ آپ مجھے بتا دیں کیا یہ ان کا کیس تھا میر شکیل و رحمان صاحب کا میں بڑی عزت کرتے ہوں ان کی کیا ان کا کیس ہم نے بنائے تھا ان کا کیس عدالت میں چلا عدالت سے ان کو سزا ہوئی ہمارا کیا متعلق واسطہ سے میں نے کوئی کام کیا ہو میں نے سے مراد یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جس پہ آپ خود ہی نہیں چلے بھٹی صاحب بتا دیں گے بتائیں بھٹی صاحب ان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا جو اس وقت یہ دو صحافیوں کے نام نہیں ہیں میں بھٹی کچھ کی امران ریاض صاحب یاد کی ہوئی ہمانتے ہیں آپ نے تو بہت بڑے ہیں امران ریاض صاحب کا بڑا احترام ہے بھٹی صاحب کیا یہ ہے کہ باقی ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں ہاں صرف دو ہی سچے ہیں ایسی بات تو نہیں ہوتی نا اور میرشگیل والی بات ہر ایک کا اپنا اجنوب ہوتا ہے بتائیں بھٹی صاحب بولیں موسیم باقی بولی نہیں رہے ہوگی بات شامی صاحب اچھا نہیں پہلی بات نہیں میں تو اور آپ سے بات کر رہا ہوں جی آپ اس کو پرسنل لے گئے نہیں ہم پرسنل لے گئے نہیں کہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا قطعا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں امران خاص سمجھتے ہیں آئیں شاید ہم اس پروگرام میں نہ بیٹھے ہوتے ہیں نہیں عمران بھائی آپ نے مجھے ایک مثال دی موسم بیگ سپنے امیر شکل و ریمان صاحب امسار عالم صاحب بھائی موسم بیگ و میر شکل و ریمان کی اوپر اور ریڈی کیسز تھے آپ کیا چاہتے ہیں کونسا کیسز آپ لے بھائی امیر ایک ایک میں تو کہتا ہے یہ بھٹی صاحب کو بھی پکڑ کے اندر کر دی یہ بھی کافی بولتی ہے ایک ہی بھٹی اندر جانا تھا وہ جا چکا جی بھٹی صاحب بولے گا یار حد دوگی کوئی بولنے دو تو کوئی نہیں یا شامی صاحب سے آپ کی محبت ہے عمران بھائی آپ کی محبت ہے میں کہاں سے بولوں گا میں آپ سے محبت کر رہا ہوں جاویلتی صاحب سے محبت شروع کر دی اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں امیر شاکیل اور عمان صاحب کے کیس کا چشمدید گواں ہوں ایک پرانا پینتیس سال کا کیس اٹھا کے یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ میں حلفن بیٹھا ہوں یہ نہیں معاملہ میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور میں اس دن اللہ کرے میں جنرلزم چھوڑ دوں گا جس دن میں نے جان بوجھ کا کوئی جھوٹ بولا یہ چھوڑ دی امیر شاکیل میں جیو گروپ میں کام کرتا ہوں اس کو ہٹ جائے میں ایک پرانا کیس اٹھا کے معاملہ معاملہ جس میں زمین کا تھا اچھا اب اس پہ ہوا یہ یہ میں اب عمران اسماعیل صاحب کو نہیں بتاؤں گا کہ جب ہمارے گروپ کی ملاقاتیں عمران خان وزیراسی سے ہوتی تھی ہوتی تھی تو وہ آگے سے کیا فرماتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو موسن بیگ پہ پرانے کیس نہیں تھے موسن بیگ پہ کیسز عمران خان صاحب کے دور میں بنیں نمبر تھری اب سار عالم نمبر فور یہ آمر میر ہیں یہ جو اب وزیرا ہے بھائی بھائی تو آپ نے پندرہ بلے رہا کرنی ہیں پھر کمال کرتیں پھر کس لیے بھلاتے ہیں کہ بولے بولے بلے خدا کا خوف کریں اچھا آمر میر ہو گیا رذی جو ایک تھے یوٹیوبر وہ تھے قابل يعلم تھے حامد میر کے پر آف ائر پروگرام جو صافت منجمنٹ ہوتی تھی پیکا جب آپ لافظ کر رہے ہوتے تھے وہ سارا وہ سارا سارا آپ قبول کریں آج ہم مگر عرش شریف عمران ریاض خان اور جمیل فاروقی اور سابر شاکر ڈاکٹر موید پیرزادہ یہ ساروں کے ہم جب نام لیتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں تو یہ شہباز حکومت سے کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا حکومت پروٹوکول لے وزارتوں کے مزے لوٹے اس کے بعد ساڑے نال کوئی اور نہیں کوئی اور کر گیا ہے نانا بھائی آپ اپنی ذمہ داری بلکل ٹھیک ہے سن اب بیان جاویل عدیس صاحب بعد یہ ہے میں جواب ہی سمجھاں نہیں نہیں دیکھر میں کیا سیدھا ہی کہیں گے وہ ٹائم کاؤنٹ کر رہے ہیں انہوں نے انگلیوں پہ ہے امران اسماعیل صاحب آپ کے دور میں بھی بہت کچھ غلط ہوا ہے اسے تسلیم کرنے اور آپ بھی بہت کچھ غلط ہو رہا ہے بیان جاویل عدیس صاحب یہ بھی ایک ناقابل تقریب بات ہے وہ تو آپ کو بھکتے پڑے گا امران بھئی پینا کے راکین کی تضاف بھڑھ کر پچاسی ہوگی ہے ایک روز میں سات موارین کا اضافہ ہوا ہے جی شباز حکومت میں یہ کیوں نہیں کرتے کہ ایک نوٹیفائی کرتے سارے سارے وزیر رہی ہیں غالبوں جواب دو اور میں میاں جویل عدیس صاحب کے پاس میک میں ہی کوئی اور وزیر ایک سیکنڈ پٹی صاحب ایک سیکنڈ پٹی صاحب میں گزارش کروں گا کہ ابھی جو بات کی جا رہی ہے نا کہ ہم نواز شیف جیسا سلوک عمران خان سے ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں کامران پوری دیانت داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے کسی اور کے ساتھ ہو مگر کیا یہ ہم حق رکھتے نہیں ہیں کہ جو نائنصافی ہمارے ساتھ آج تک ہو رہی ہے اور اس کا مدعبہ نہیں کیا جا رہا ہم خموش رہے اور یہ ایک باغس قسم کی مقبولیت جس کو مقبولیت کہا جا رہا ہے یہ ایک مسنوعی یہ ایک نیچرل مقبولیت نہیں ہے اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں اس کی وجہ ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ عمران ایک سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں میں نے تو کبھی یہ زندگی میں بات نہیں کی کہ جب بھی ہمیں اتارا گیا ہم نے یہ کہا ہو کہ ہمیں آئی ایس آئی کا سربراہ یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قتل کروانا چاہتی ہے اور ایک دن پہلے میں نے یہ کہا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک دو بندوں کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ادارے کا نام ہے اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں امران خان کی بات کر رہا ہوں آج وہ فرما رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ایک چیف کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل جو اس نے کہا امران خان نے اس نے کہا کہ آئی ایس آئی کا سربراہ اور اسٹیبلشمنٹ مجھے قتل کروانا چاہتی ہے تو میں کیا سمجھوں کہ آج کے آرمی چیف کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جو کہ روز نئی سی نئی بات کرتے ہیں آپ خدا کا خوف کرو کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے لوگ جو ہیں وہ پیسے لے کے زرداری سے مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں آپ دنیا کو پیغام کیا دینا چاہتے ہو کہ کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ بک جاتے ہیں کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ پیسے لے کر کسی کا قتل کرتے ہیں تو پھر میں کیا سمجھوں کہ کیا ام نواز شریف کے ساتھ جو تین تفاقہ کیا کیا جنسی کے لوگوں نے کیا تھا ہم کو جواب کریں آپ نے ایک سکن امران امران ایک سکن یار کامران یہ کچھ طریقہ نہیں ہے ان کو چھپ کرائیں میں امران امران اسماعیل اس طرح نہیں بات چلیں آپ بولتے ہو جھوٹ بولتے ہو میں آپ کی بات سنتا ہوں مگر کسی دوسرے کی بات حوصلے سے سنا کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پچھلے ساتھ آٹھ ماہ سے جو امران خان کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے ساتھ پاکستان کی معیشت کے ساتھ دنیا میں جو پیغام دے رہے ہیں کہ ان کو پیسہ نہ دو ان کے ساتھ میں جو لطیف صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارتا ہوں کہ آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی اداروں کا ترجمان بن کے آئی لب یو جو لطیف صاحب اور یہ ویڈیو میں ایون فیلڈ بھیجوں گا مجھے شامی صاحب شامی صاحب بٹی صاحب بٹی صاحب ہوگی 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 آپ کی مجھے میری مکملوں کیا خوبصورت قسم خدا کی آج مسلم لیگ نون قربے قیامت کی نشانی ہے نا ہم یہی کہتے تھے ان سے کہ یہ اداروں کے ناچانیاں کریں جو تو سمیت یہ کٹ پتلے خلائی مخلوق سارے یہ خلائی مخلوق یہ توفہ تم نائے ہو اور نواز شریف اداروں میں بیٹھے لوگ اگر آئین سے ہٹ کے بات کریں گے تو آج بھی بات کریں گے اور یعنی آج جویل لطیف صاحب بٹی صاحب آپ نے اس موضوع بولنا کچھ ہے جو آج میرے نانکے پینڈ کا جویل لطیف صاحب کمال کر دیتے ہیں نیا صاحب ہون تو نہیں یار ابھی تو کمپیٹ تقریر کی اداروں کے نا پہلے مخالفتان آج ہوں مگر اداروں میں بیٹھے لوگ اگر غیر آئینی رول ادا کریں گے غیر آئینی سیٹیفکیٹ میاں جویل لطیف صاحب سے لینے گے آئینی رول کون تھا آپ سے سیٹیفکیٹ میاں جویل لطیف صاحب سے لینے آپ نے بریک پی جا رہا ہوں گا ہے ایک شروع سے ہی لے لینا چاہیے کہ سر ہم نے آگے کیا کرنا ہے سروس میں یہ ان سے جویل لطیف صاحب سے سیٹیفکیٹ لینا چاہیے بھائی ایک ایک بریک لوں گا ایک بریک لوں گا بریک سے واپس آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ارشاد بھٹی صاحب اور شامی صاحب کل دونوں کٹھے ایک فلم کے سیٹ پہ پائے گئے وہ کیا کر رہا تھے بریک کے بعد آتا ہوں آپ کو میں بھٹی صاحب آئے ہوئے تھے کل فلم کی ایک تقریب میں بھائی کیوں آئے ہوئے تھے آپ کیا کر رہے تھے بھائی جناب میں آیا ہوا تھا اس فلم پہ ہوئے تو مجنبی ایک ہمارے دوست ہیں بہت پیارے دوست ہیں مجھے تو بہت پیارے لگتے ہیں اور بڑا ان سے خاص ریلیشن ہے کامران شاید جناب آپ نے بھی سنا ہوگا انہوں نے ڈیبیو کیا یعنی انہوں نے مووی بنائی اور یہ وہ مووی ہے جو میں نے شامی صاحب کے الفاظ میں ٹوٹو میں دیکھی ہے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے دیکھی یہ کمال کی مووی ہے ہسٹری اور رومینس اتنا خوبصورت ملاب ہسٹری اور رومینس ہاں اتنا میں نے خوبصورت ملاب نہیں دیکھا بلیو می اور آپ کو بہت مبارک ہو میں بہت جیلس فیل کر رہا ہوں بلکہ میں نے کل وہ ان کو ساروں کو بتایا کہ میں بھی دو فلموں میں آ رہا ہوں ویلن ایز ای ویلن اور جیو کی فلمیں ہیں اور عید پہ ان کی اپنی ادارے کی پوبیشٹی کرنے کیا ہے میں ظاہر لیکن بہت خوبصورت فلم ہے تمہیں بہت مبارک ہو اور یہ میں ساروں سے کہتا ہوں پلیز جو جو کچھ جو شامی صاحب کو لائک نہیں کرتے اور مجھے کرتے ہیں وہ یہ فلم ضرور دیکھنے ہیں شامی صاحب پلیز آپ بھی صرف اور اس فلم کے لیے عمران خان صاحب نے دس منٹ کا دیا ہوا ہے کہ آپ یہ فلم ضرور دیکھنے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے یہ فلم دیکھنے ہیں اور کامران شاہد کو بتائے کہ عمران خان کتنے مقبول ہیں واہ واہ جی شامی صاحب بٹی صاحب کی سر آپ بھی وہاں موجود تھے کسی بات یہ بھی تھے اچھا وہ ان کی طرف کیمرہ کی کوئی نہیں بٹی صاحب کی کسی بات سے اتفاق کرنا جی بڑا دلگردے کا کام برگل آج کر لیں لیکن آج اس سے یعنی سو فیصد متفق ہو سر آپ نے دیکھا کیسا لگا جو فلم ہے نا جو آپ نے بنائی ہے کمال آپ کی کہانی آپ کی مقالمے آپ کے واہ ڈائریکشن آپ کی اور ایکٹنگ اور تو پھر آپ کے والد صاحب موجود اس کے اندر ماشاء اللہ پردیسر وہ ہیں سحیل صاحب نے بڑی 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 خانم صاحب خانم بی بی کمال ایک ایک جو محمود اسلام شیخ مجیب بنے ہیں اور وہ ہماری بہن جو ہیں وہ عمرہ گاندی بنی ہے سمینہ پیٹ ساتھ ہے جناب بھئی میں میں تو میں نے بگا ہے محیرت زادہ رہ گیا اس کو دیکھے اس کے مقالمے اس کے گانے سر شیخ مجیب کا کریکٹر آپ کو انٹرسنگ لگایا اور اس کی جو کہ اس فلم کے لیے آپ نے پلات بیچا تھا اپنا اپنا پلات بیچا تھا اور کنگال ہو گئے کنگال ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ وہ تاریخ کا اور رومینس کا یہ میں کہہ چکا ہوں سر انتہائی میں آپ کی بات نہ رہا آچھا اچھا اس کی توفیق کر رہا آچھا اس کا بہت حسین انتظار کیا ارشاد بھٹی ہے کیا ارشاد بھٹی ہے میں نے ایسی فلم جو ہے ای لیو ارشاد بھٹی ایسی فلم کم دیکھی میں فلم میں دیکھتا رہا ہوں لیکن یہ فلم تو ایسی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کہاں لے گئی کہاں لے گئی بہت شکریہ نیکس نیک تک کے لیے دیجئے اجازت